ہیلو گائز ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ایسی و آلو ہم نے فرینڈ سیزی سٹارٹ کر دی آج ہم سیزن ون اپیسوڈ ایٹ ہندی میں ایکسپین کرنے جا رہے ہیں ابھی تک آپ نے پرانے اپیسوڈ نہیں دیکھے تو پہلے جا کے انہیں چیک آؤٹ کیجئے لنک دسکرپشن میں ہے ساتھ ہی ہم نے لوسیور سیریز بھی سٹارٹ کر دیا ابھی تک آپ نے اگر وہ نہیں دیکھی تو اسے بھی چیک آؤٹ کیجئے لنک دسکرپشن میں ہے جس ویب سیریز کو آپ ہندی میں ایکسپینیشن چاہتے ہیں اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور بزائیے ہم اسے ضرور بنائیں تو چلیے سٹوری کو سٹارٹنگ کرتے ہیں سٹوری کی شروعات چینل کے آفیس سے ہوتی ہیں جاں پر چینل بیٹھا ہوا ہوتا ہے کافی بریک میں تب ہی شیلی نام کی اس کے ایک کلیگ وہاں پر آتی ہے شیلی چینل سے پوچھے چینل کیسا چل رہا ہے تمہاری لائف میں چینل بولتا ہے میری لائف میں کچھ ایسا چل رہا ہے دی ہائیڈیڈل جیپنیز نوڈل کھا رہا ہوں میں فلورس اینڈ لائٹ کے نیچے اور اس سے زیادہ کیا اچھا چلتا ہے شیلی بولتی ہے میرے پاس تمہارے لئے کوشن ہے کیا تم کسی کو ڈیٹ کر رہے ہو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم نہیں کر رہے ہو میں کسی ایک ایسے ویکتی کو جانتی ہو جن مالے پرفیکٹ ہوگا چینل بولتا ہے پرفیکٹ ہی تو ایک پرابلم ہے شیلی بولتی ہے تمہیں سیڈرڈے کو ڈیٹ چاہیے چینل بولتا ہے ہاں شیلی بولتی ہے ہیس کیو ڈیس فنیس چینل بولتا ہے کیا وہ لڑکا ہے شیلی چینل کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے نیکسین مونکا کے اپارٹمنٹ کا ہوتا جہاں پر سبھی لوگ بیٹھ کر نوڈلز کھا رہے ہوتا ہیں چینل اپنے آفیس والا قصہ سب کو بتا رہا ہوتا چینل بولتا ہے اس کے بعد تم مجھ پہ نوڈل بھی نہیں کھا جا رہے تھے مجھ یقین نہیں ہو رہا ہوں میرے سے یہ بول کر گئی چینل بولتا ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور ہم لوگوں کی بات ہوئی تھی تو مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ تم وہ ہو چینل بولتا ہے سچ میں لیکن اس کے بعد فیوی کی پورے برڈے پارٹی میں تم میری بریس کے بارے میں باتیں کرتے رہے اس ویسے مجھے لگا کہ تم نہیں ہو چینل سب سے کنچھتا ہے کہ جب میں تم لوگوں سے پہلی بار ملاتا تھا تو تمہیں بھی ایسا لگا تھا کہ میں گے ہوں پھر فیوی اور مونکہ ہاں بول دیتے ہیں اور روس اور جو ہی منع کر دیتے ہیں روس بتاتا ہے کہ ہائی سکول میں سوزن بھی تمہیں گے ہی سمجھتی تھی چینل بولتا ہے کیا تم سچ میں بول رہے ہو یا مزاق کر رہے ہو میرے ساتھ چینل بولتا ہے کہ تم نے اسے بتایا نہیں میں گے نہیں ہوں روس بولتا ہے نہیں میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں اسے لائک کرتا تھا میں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتا تھا لیکن میں نے سوزن کو یہ بتایا کہ تم بنی کو ڈیٹ کرے کیونکہ سوزن بنی کو لائک کرتی ہے چینل بولتا ہے کہ ایسی کیا چیز دکھتی ہے تم لوگوں کو میرے اندر کہ تم لوگ سوچتے ہو کہ میں ایک گے ہوں بھی بولتا ہے کیونکہ تم سمارٹ ہو فنی ہو چینل بولتا ہے وہ تو روس بھی ہے ابھی سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں چینل کہتا ہے بتاؤ نا میرے اندر ایسی کیا چیز ہے مونکہ بولتی ہے کیونکہ تمہارے اندر وہ کوالٹی ہے اور سب لوگ ایگری کرتے ہیں اس بات کبھی فون بجنے لگتا ہے مونکہ فون اٹھاتی ہے اور بولتی ہے ہیلو مونکہ بولتی ہے ریچل تمہارے لئے کال ہے پاولو کا روم سے پھر ریچل ایکسائٹیڈ ہو کے فون پر روم کی باشا میں بات کرنے لگتی ہے یہ پاولو سے ابھی روس کہتا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں بس اس کے لئے مجھے روم جانا پڑے گا ریچل بولتی ہے مونکہ تمہارے ڈیٹ کا کال آرہا جلدی سے بات کرو کیونکہ میں روم میں بات کر رہی ہوں مونکہ فون پر بات کرنے لگتی ہے اور روس سے بولتی ہے روس گرینڈ ما بیمار ہے نیکسی نیک ہسپٹل کا ہوتا ہے جہاں پر روس مونکہ روس کے ممی پاپا اور ایک آنٹی موضوع ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی طبیعت کیسے ہے آنٹی جواب دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا یہ صرف دو تین گھنٹوں کی مہمان ہے پھر سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور مونکہ پوچھتے ہیں موم آپ کیسے ہیں موم کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں پر تم نے اپنے بالوں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے مونکہ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا ہے میں نے میرے بالوں کے ساتھ وہ بیتی ہی دو اور مونکہ کی موم بولتی ہیں ٹھیک ہے مونکہ غصے میں باگتے ہوئے روس کے پاس جاتی ہے تو روس بولتا ہے شانت ہو جاؤ روس کہتا ہے بس دو تین گھنٹے کی بات ہے موم کو سیلو پھر تمہاری لائف میں بہت سارے بوائی فرینڈ آئیں گے بہت سارے ہیر کٹ کرا لیں تمہیں بیچتا ہے وہ سب لوگ گرینڈما کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں مونکہ بولتے ہیں یاد ہے روس تمہیں کہ ان کے پرس ممیشہ منٹس رکھی رہتی تھی روس بولتا ہے ہاں وہ بہت بھائیہ دعا کرتی تھی گرینڈما انہیں ایک ریسٹورینٹ سے چرائے کرتی تھی تب ہی روس کے ڈیڈ بولتے ہیں اور ہمارے گھر سے بھی تب ہی ایک نرس آتی ہے اور وہ سب کو بتاتی ہے گرینڈما اس پاسڈوے سب لوگ بہت دکھی چہرہ بناتے ہیں گرینڈما کی روم کی طرف جانے لگتے ہیں ٹائم بیٹھا اور روم میں صرف روس اور مونکہ ہوتے ہیں روس بولتا ہے دیکھو وہ کتنی چھوٹی لگ رہی ہیں مونکہ کہتی ہے ہاں روس کہتا ہے شکر ہے وہ پاپ پاپ اور آنٹ فلس کے ساتھ ہیں مونکہ بولتا ہے آنٹ فلس کا پاسڈوے ہوئی روس کہتا ہے بہت ٹائم پہلے پھر وہ گرینڈما سے بھائیہ کرنے لگتے ہیں اور مونکہ چانک سے چلانے لگتے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ گرینڈما کی ساتھ سے چل رہی ہوتی ہیں اور روس بھاگتے ہو جاتا ہے اور نرس کو بلا کر لاتا ہے تب ہی روس کی موم آتی ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا روس کہتا ہے کہ نرس نے بتایا نا کہ گرینڈما چلی گئی برد ابھی تو نہیں گئی ہیں روس کی موم بولتی ہیں کیا روس بولتا ہے she is not passed away she is present تب ہی آنٹی آگے پوچھتے ہیں کیا ہوا روس کے ڈیٹ کہتے ہیں وہ شاید مر گئی ہیں آنٹی پوچھتے ہیں شاید کا مطلب روس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں بھی نہیں پتا ہوں مر گئی ہیں یا نہیں مرئی پھر مونکا اور نرس کو لے کر آتی ہے اور روز کہتا ہے دیکھیں انہیں کیا ہوگا ہے نرس کہتی ہے ایسا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا کچھ دیر کے لیے سب لوگ شاند کھڑے ہو جاتے ہیں نرس انہیں بلینکٹ سے ڈپ لیتی ہے اور روز بولتا ہے اب وہ پاسڈ اوے ہو گئی نیکس ان سینڈل پپ کا ہوتا جہاں پر جوئی فیوی چینڈل اور ریچل بات کر رہے ہوتے ہیں چینڈل بولتا ہے کیا یہ میرے بالے ہیں ریچل بولتی ہاں چینڈل یہ تمہارے ہی بالے ہیں فیوی بولتی ہے چینڈل تمہارے بال ہوموسیکشول ہے ابھی مونکا اور روز کے انٹری ہوتی ہے ریچل پوچھتے ہیں کیا تمہاری دادی ماں روز بولتا ہے ہاں دو بار جو ہی بولتا ہے دو بار کیسے فیوی بولتی ہے یہ بہت برا ہوا پھر جو ہی پوچھتے ہیں کیا تم لوگ ٹھیک ہو راست کہتا ہے پتہ نہیں مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے وہ چلی تو وہ ہی ہیں پر مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ چلی گئی ہیں فی بی کہتا ہے شاید وہ اس لئے شاید وہ گئی ہی نہencer راست کہتا ہے نہیں نہیں وہ چلی گئی ہے مانکا کہتی ہے ہم نے بہت بار چیک کیا وہ چلی ہی گئی ہیں فی بی کہتا ہے میرا مطلب ہے کوئی بھی انسان کبھی چلا نہیں جاتا وہ دنیا میں ہی رہتا جیسے مجھے لگتا ہے میری مام ہمیشہ میرے آس پاس ہی ہیں فیوی کہتی ہو اور میرا بچپن کا ویس فرینڈ ڈیبی جو لائٹننگ کی ویسے مارا گیا تھا گولف کورس میں مجھے جب بھی ایک یلو پینسل دیکھتی ہو مجھے لگتا ہے ڈیبی میرے آس پاس ہی ہے ریچل پھر فیوی کو ایک یلو پینسل نکال کر دیتی ہے فیوی بولتی ہے تینک ریچل بولتی ہے یہ پینسل میں نے آس سبائی چھیلی ہے جو ہی بولتا ہے مجھے سب میں کوئی وشواس نہیں ہے تم ایک بار مر گئے تو تم جا چکے ہو تم مر گئے اور جا چکے ہو تم کیڑوں کا کھانا بن چکے ہو جو ہی اپنے آس پاس دیکھتا ہو سب لوگ جو ہی کو گھور رہے ہوتے ہیں پھر وہ ٹاپک پتلنے کی کوشش کرتا ہو بولتا ہے دیکھو چینڈرک یہ لگتا ہے ابھی فیوی بولتی ہے یہ جو پینسل تم نے مجھے دی ہے یہ ڈیبی نہیں یہ کوئی اور ہی ہے سینڈ شیفٹ ہوتا ہے روس کی گرینڈ ماں کے گھر پر جہاں پر روس روس کی موم اور روس کی آنٹی گرینڈ ماں کے کپڑوں میں کچھ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں روس کہتا ہے مجھے لگتا تھا کہ ہم انہیں ایک تابوت میں لے کے جائیں گے تو ہمیں انہیں اچھے کپڑے پینانے کی ضرورت نہیں ہے تو موم بولتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں انہیں اچھے کپڑے پینانے ہوں گے پھر روس کی موم ایک چھوٹا سا گیٹ کھلتی ہے اس کے پیچھے بہت چھوٹی سے جگہ ہوتی ہے روس سے بولتی ہے روس کیا تم اس کے پیچھے جا سکتا ہے روس ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے ادھر جاتے ہی گیر جاتا ہے اور وہاں پر جاتے ہوں اسے اپنی ایک پرانی کھوئیوی چیز مل جاتی ہے نیکس ان مونکا اور ریچل کے اپارٹمنٹ کا ہوتا ہے مونکا اور مونکا کے ڈیٹ بات کر رہے ہوتے ہیں مونکا کی ڈیٹ بولتے ہیں اگر میں مر جاؤں گا اتنی میرے مونکا انہیں چھپ کر آ دیتی ہے مونکا کی ڈیٹ پھر بولتے ہیں چھپ ہو جاؤ میری بات سونتی ہے اگر میں مر جاؤں تو مجھے ایک سمدھر کے پاس گارنا مونکا کہتی ہے کیوں مونکا کی ڈیٹ بولتے ہیں مجھے اس میں فن لگتا ہے مونکا کہتی ہے اس میں فن کیا ہے مجھے سمجھاؤں مونکا کے ڈیٹ کہتے ہیں تم مجھے جب دفنانے جاؤ گے تم اپنا لنچ پیک کر کے لے جا سکتے ہو ایک بورٹ کو رینڈ پر لے سکتے ہو وہاں فن کر سکتے ہو مونکا کے ڈیٹ بولتے ہیں دیکھو سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ میں بہت پریڈکٹی بل ہوں اگر میں مر جاؤں گا میں سمدر کے پاس گاڑا جاؤں گا تو تب لوگوں کو لگیا انہوں نے پہلے ہی بولا تھا مونکا بولتی ہے ہاں سب لوگ یہی بولیں گے مونکا کے ڈیٹ بولتے ہیں ہاں یہی مجھے اچھا لگے گا نیکسین چینلر کے آفیس کا ہوتا ہے جہاں پر شیلی کافی پی رہی ہوتی ہے چینلر روم میں انڈر کرتا ہے چینلر شیلی سے ہائی بولتا ہے شیلی بولتی ہے مجھے کل کے لیے ماف کر دو چینلر بولتا ہے کوئی بات نہیں میرے سبھی دوستوں کو یہی لگتا ہے شیلی سکون کی سانس لیتی ہے چینلر بولتا ہے تمہیں ایسا کیا لگتا ہے کہ سب لوگ مجھے وہ سمجھتے ہیں شیلی بولتا ہے تمہارے اندر وہ quality ہے چینلر بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے شیلی بولتا ہے یہ بہت برا ہوا تم اور لویل ایک بہت اچھے کپل بنتے ہیں چینلر بولتا ہے تم نے اس لویل کی بات کری ہے جو financial services میں ہے تم نے اس کے ساتھ میری date fix کی تھی شیلی بولتا ہے ہاں وہ cute تو ہے نا چینلر بولتا ہے پر وہ برائن تو نہیں ہے جو payroll میں کام کرتا ہے شیلی بولتا ہے کیا تمہیں برائن پسند ہے چینلر بولتا ہے نہیں اگر تم مجھے کسی کے ساتھ date پر بھیجنا چاہتی ہے اگر میں gay ہوتا ہے تو تم برائن جیسے لڑکے کو ڈون دے شیلی بولتا ہے پر برائن تمہاری league سے باہر ہے چینلر بولتا ہے excuse me تمہیں کیا لگتا ہے میں برائن کو نہیں پا سکتا اب میں برائن کو پا سکتا ہوں next scene grandma کے گھر کا ہوتا ہے جہاں پر Ross ایک چھوڑی سی ڈریس پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کیا یہ والی auntie منہ کرتے ہیں نہیں یہ والی نہیں Ross کہتا ہے میں نے آپ کو سب کو یہ دکھا دیا اب ہمیں grandma کو یہ بربنڈی کلر کی ڈریس پینا دینی چاہیے auntie بولتا ہے اگر وہ زندہ ہوتے ہیں اور ہم ان کے لئے کوئی بھی ڈریس چوز کرتے تو اس کے لئے منائی کر دیتے Ross کی ماں بولتا ہے کوئی بات نہیں ہم بربنڈی کلر کی ڈریس ہی چوز کر لیتے ہیں Ross کہتا ہے ٹھیک ہے میں باہر آ رہا ہوں جیسے ہی Ross باہر آنے کی خوشش کرتا ہے تبھی auntie بولتا ہے نہیں ہمیں جوتے بھی چاہیے رک جاؤ ہی پر تبھی Ross گر جاتا ہے اور بولتا ہے یہ والے جوتے کیسے Ross کی ماں بولتا ہے یہ تو عام دنوں والے جوتے ہیں Ross بولتا ہے نہیں وہ جہاں پر جا رہی ہیں وہاں تو الگ الگ کرا کے الگ الگ کرا کے جوتے پہن کے آئیں گے نا لوگ تبھی Ross کی آنٹی کہتا ہے کیا تو ہمیں ہیل میں جوتے دکھا سکتے ہو Ross کہتا ہے نہیں میرے پاس بربنڈی کلر میں تو نہیں ہے پر سلور کلر میں ہے Ross کی آنٹی کہتا ہے نہیں پر ہی بربنڈی کلر کی ڈریس کے ساتھ میچ نہیں کریں گے تبھی Ross کی ماں بولتا ہے پھر ہمیں ڈریس ہی چینج کرنی پڑے گی Ross کہتا ہے رکو رکو میں ٹونتا ہوں تبھی Ross ایک جوتے کا ڈببہ نکالتا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری کینڈیز گرنے لگتی ہیں وہی کینڈیز جو گرینڈ ماں میشہ ریسٹورینٹ اور بار سے چرائے کرتی نیکس سین مونکا کی گھرکہ ہوتا ہے جہاں پر سبھی لوگ فیونرل میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے Ross بولتا ہے سب لوگ تیار ہوگے مونکا کہتی ہیں ہاں موم نے میرے کو صبح ہی کال کر دیا تھا بول دیا تھا کہ اپنے بال ٹھیک کر لینا انہیں پتہ نہیں میرے کان میرے کتنے ضروری ہیں Ross بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس بارے میں ایک دن پورے دن بیٹھ کر سوچوں گا تبھی فیوی آتی ہے سوری میں تھوڑا لیٹ ہوگی میں اپنی بیئرنگز ڈونڈ رہی تھی ریچل بولتا ہے تمہارا مطلب بیئرنگز بیوی بولتا ہے تو میں نے کیا کہا مونکا ریچل کے جوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے یہ وہی جوتیاں پاولو نے تمہیں اٹلی سے بیجے ہیں ریچل بولتا ہے آئے وہی ہیں تب ہی روز بولتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیرکا میں جوتے بھی نہیں ہیں جوئی اور چینڈر سب سے گوڈ موننگ کہتے ہیں اور بولتا ہے چلو ہم چلنے کے لئے تیار ہیں ایک سین فینرل کا ہوتا ہے مونکا بولتا ہے یہ جگہ اور یہاں کی سرویس کتنی اچھے تب ہی مونکا کی موم بولتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور یہ بولتا ہے اسے گلے لگا لیتی ہیں مونکا کی موم بولتا ہے اب شاید تمہارا وہ سمیہ آگا ہے جب تمہیں نائٹ کریم یوز کر لینے چاہیے پھر مونکا اس بات سے بہت چڑ جاتی ہے پھر جوئی اپنی کوڈ کی طرف دیکھتا ہے اور کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے اور چینڈر کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کیا چینڈر بولتا ہے تمہارا کوڈ مس برگر کی طرح آواز کر رہا ہے پھر جوئی اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا ریڈیو نکالتا ہے اور بولتا ہے دیکھو آج جائنٹس اور کاؤ بوئیس کا میچ ہے اور چینڈر بولتا ہے تم ایک فیونرل پر میچ دیکھ رہے ہو جو ہی بولتا ہے نہیں یہ تو بس ایک پری میچ ہے میچ تو میں ریسیپشن پر دیکھنے والا ہوں پھر چینڈر بولتا ہے تم ایک بہت بیانک انسان بھی ریچل کا پیرے گڑے میں گر جاتا ہے اور وہ بولتی ہے اوہ تب ہی روس بولتا ہے اوہ تمہارے نئے پاولو شوز گندے تو نہیں ہو گئے ابھی فیوی بولتا ہے آج کتنا اچھا دن ہے سب لوگ اسے گھوڑنے لگتے ہیں اور فیوی بولتا ہے میرا مطلب ہے موسم کی طور پر آج اچھا دن ہے روس بولتا ہے ہاں آج ہوا پیڑ اور نینہ جا چکے ہیں اور یہ بولتے بولتے یہ قبر میں گر جاتا ہے اب لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں روس روس بولتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں میرا سب سے برا سپنا سچ ہو گیا نیک سین فیونرل کا ہوتا جہاں پر روس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور فیوی اس کے چھوٹ چیک کر رہی ہوتے ہیں کہیں اس کے چھوٹ تو نہیں لگی روس بولتا نہیں میرے کہیں چھوٹ نہیں لگی ہے ابھی روس کی موم روس کو کچھ دوائیاں دیتی ہیں اور بولتی ہیں یہ میں تب سے کھا رہی ہوں جب سے میرا گولف میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے سین سیفٹ ہوتا چینڈر کی طرف جہاں پر چینڈر اور ایک لڑکی کھڑے ہوتے ہیں وہ لڑکی بولتے ہیں چینڈر بولتا ہے مجھے نہیں پتا دورو تھی کون ہے ابھی روس کی انٹری ہوتی ہے اور وہ تھوڑے نشے میں لگتا اور فیوی پوچھتے ہیں کہ اب تم کیسے ہو روس بولتا ہے مجھے بہت بڑیہ لگ رہا ہے بہت بڑیہ لگ رہا ہے تب ہی مونکہ بولتی ہے تو پھر دبائی ہونا کام کر دیا روس کہتا ہے پہلی دو گولیوں نے تو نہیں کیا لیکن بات کی دو گولیوں نے ضرور کر دی روس تھوڑا ایموشنل ہو جاتا اور فیوی کو حق کرتا ہے پھر مونکہ کو حق کرتا اور چینڈر کی طرف جانے لگتا ہے اور روس آئی لبی بول کے چینڈر کو گلی لگا لیتا ہے اور بولتا ہے چینڈر اگر تمہیں گے رہنا ہے تو تم گے رہ سکتے ہو پھر انڈری اپنے پیچھے کھڑیوئے کلڑکی سے دیکھتے ہوئے بولتی ہے تم صحیح کہنی تھی یہ گے ہی ہے چینڈر کو بہت برا لگتا ہے اس بات کا اور روس ریچل کے پاس چلا جاتا ہے بولتے ہوئے ریچل سنو ریچل سنو ریچل تمہیں پتا ہے میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں ریچل بولتے ہیں تمہیں پتا ہے میں کس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے روس روس بولتا ہے تم سمجھی نہیں ہے اور اس کے اوپر سر رکھ کے سو جاتا ہے اس سین میں روس دوائیوں کے نشے میں ہے اس وعے سے ریچل اسے لائٹلی لے رہی ہے سین سیف جوئی کی طرف ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنے کانوں میں لیڈ لہا کر ایک فوٹبول میں سن رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر روس کے فادر آتے ہیں اور بولتے ہیں یہاں کیا چل رہا ہے جوئی بولتا ہے کچھ نہیں بس مجھے ایک ہیئرنگ ڈیسیبیلیٹی ہے تو روس کے ڈیٹ پوچھتے ہیں سکور کیا ہوا ہے جوئی بولتا ہے سیونٹین فورٹین اندی فیور آف جائنٹس بولتی ہیں اگر گرینڈما زندہ ہوتی تو وہ یہ ضرور بولتی ہیں کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا میری فیوریلل پر اتنے مہنگے فلارس کیوں لے کر آئیں روس کی ماں مونکا سے کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے اس ویٹی کے ساتھ رہنا جو تمہاری ہر بات میں کمی نکالتا ہو کیسا ہوتا ہے مونکا بولتی ہے یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں لیکن اب بھی گرینڈما زندہ ہوتی تو آپ ان سے یہ بات بول پاتے ہیں موم بولتی ہیں کونسی بات مونکا کہتی وہی بات جو اسے وہ آپ کو پاگل کرتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نکس نکال نکال کر آپ کے مونکا بولتی ہے ایگزامپل کے لیے آپ کے ہیرس میں نکس نکال اس سین میں ہو یہ رائے جیسے گرینڈما موم کو پریشان کرتی تھی موم مونکا کو پریشان کرتی وہ یہ ریلائز کرانا چاہتی تھی انہیں تب ہی مونکا کی موم مونکا کے بالوں میں ہاتھ فراتی یہ ایئرنگز کتنی اچھے لگ رہی ہیں مونکا بولتی ہے آپ کی ہے مونکا کی مم بولتی ہے نہیں یہ نینہ سب ہی پیچھے سے سارے لڑکے ایک ساتھ چلاتے ہیں نو مین یہ کیا ہو گیا وہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ٹیم ہار جاتی ہے تو اس سے دکھی ہو کر وہ چلانے لگتے ہیں نو مین یہ کیا ہو گیا روس کی ڈیڈ فٹ بولتے ہیں اب مجھے بہت برا لگ رہا ہے سب لوگ انہیں گھرنے لگتے ہیں پھر بولتے ہیں اب مجھے پہلے سے زیادہ برا لگ رہا ہے نیک سین سینڈل پرک کا ہوتا ہے جہاں پر مونکا اور روس اپنے پرانے فوٹو اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں ریچل بولتی ہے دیکھو اس فوٹو میں ایک ننگا بچہ ہے تو روس بولتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے میں ہی ہو سکتا ہوں وہ بچہ ریچل بولتی ہے دیکھو روس کی لیٹل تنگ روس بولتا ہے ہاں یہ میری پینس ہے پھر وہ دوسری فوٹو دیکھنے لگتے ہیں اور ریچل بولتی ہے مونکا تم تو بالکل اپنی گرینڈ مدر کی طرح دیکھتی ہو پھر جو ہی چلاتا ہے دیکھو دیکھو میرے پاس مونکا کی ننگی فوٹو ہے پھر روس اس فوٹو کو لیتا ہے اور دیکھتا ہے اور بولتا ہے یہ بھی میں ہی ہوں نیک سینڈ چینڈل کے آفیس کا ہوتا ہے جا پھر چینڈل کے روم میں لویل انٹر کرتا ہے چینڈل لویل سے بولتا ہے چینڈل لویل بولتا ہے اچھا چل رہا ہے لویل پوچھتا ہے تمہارا کیسا چل رہا ہے چینڈل بولتا ہے مجھے نہیں پتا شیلی نے تمہیں کیا بتایا پر میں وہ نہیں ہوں لویل بولتا ہے مجھے پتا ہے تم نہیں ہوں میں نے یہ بس شیلی کو بھی کہی تھی چینڈل بولتا ہے تو تمہیں مجھ میں وہ quality نہیں لگتی لویل بولتا ہے نہیں تمہیں وہ کوئی بھی quality نہیں ہے لویل بولتا ہے لیکن تمہارا دوست برائن ہے وہ ضرور ہے اور وہ تمہاری پونس سے بھی باہر ہے چینل بولتا ہے میں برائن کو لے سکتا ہوں اور اپنے روم کے باہر چلا جاتا سٹوری یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو کیسی لگی دوستو آپ کو یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے جتنا سے زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے آگے بھی ہم ایسی چیزیں لاتے رہیں گے شوز ویب سیریز ہندے ایکسپرائنیشن اور فرن سیریز سو کنٹینیو رہے گی پوری تینکس فور وچنگ آر ویڈیو